بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن عبدالبہاب جعفر حاشمی ہنکاری صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے اور شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کے شیخ طریقت ہیں اور حضور سیدنا غوصل آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ابو سعید مبارک المخزومی کے شیخ طریقت ہیں ناظرین محبوب باری اول حضرت ابراہیم ابو الحسن نوری ہنکاری القریشی الحاشمی کی ولادت چار سو نو ہجری بمکار ہنکار نزد موصل احراق میں ہوئی آپ کا اسم علی بن یوسف بن محمد بن عمر بن عبدالبہاب جعفر حاشمی لقب شیخ الاسلام اور کنیت ابو الحسن ہے والد کا نام شیخ یوسف بن شیخ محمد بن شیخ عمر بن شیخ جعفر ہے آپ کا سلسلہ نصد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد ابو طالب بن عبدالمطلب حاشمی سے جا ملتا ہے جبکہ سلسلہ نصد اس طرح ہے ابو الحسن علی نوری ہنکاری بن سیدنا یوسف بن سیدنا محمد بن سیدنا عمر بن سیدنا شریف عبدالبہاب جعفر بن امیر زید ابو الحاشم بن امام محمد المعروف محمد بن حنفیہ اکبر الحارف بن امام سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم بن سیدنا ابو طالب بن سیدنا عبدالمطلب بن سیدنا حاشم بن سیدنا عبدالمنعف ناظرین کتب وقت غوث زمان شیخ ابو الفرہ علاو دین محمد یوسف ترتوسی کی ہاتھ مبارک پر آپ نے بیعت کی اور انہیں کی خدمت میں رہ کر خیرخہ خلافت حاصل کیا روحانی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اور سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی اور خواجہ بایزید بستامی سے تھی آپ اپنے زمانے کے مشاہیر قبار میں سے تھے صاحبِ کرامت مقتداءِ زمانہ سائمِ الدہر اور قائمت دلیل تھے تین روز کے بعد روزہ افتار کرتے تھے بادز نماز عشاء تا نماز تحجد دو قرآن شریف ختم کرتے تھے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے تھے روم و شام اور حرمین الشریف تک کا سفر کیا اور بے شمار علماء فضلہ مشاہیر اور محدثین سے ملاقاتیں کی اور ان سے احادیث حفظ کی اور ایک عرصہ کے بعد اپنے وطن معلوف کو واپس ہوئے اگرین آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ محمد جعفر سے حاصل کی آپ اپنے وقت کے ممتاز ترین علماء مشاہیر میں شمار ہوتے تھے آپ نے علوم زاہری اور باطنی دونوں میں کمال حاصل کیا علم فقہ حدیث غرص تمام جملہ علوم پر مہارت اور شہرت حاصل کی آپ نے شیخ ابو العالی مصری سے سند حدیث لی آپ کو بایزید بستامی سے اویسی نسبت تھی جس کی وجہ سے آپ کو ان سے بھی فیض پہنچا آپ اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی بلاد کا سفر کیا اور کئی علماء مشاہیر سے ملے اور ان سے احادیث اخذ کی پھر اپنے وطن کو باپس آئے لوگوں میں آپ کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی سب کو آپ کی نسبت بڑا اچھا اعتقاد تھا مکہ مکرمہ میں شیخ ابو الحسن محمد علی بن سخر العزدی سے اور مصر میں شیخ ابا عبداللہ محمد الفضل بن لطیف سے اور بغداد میں ابی القاسم وغیرہ علماء اور فضلہ سے احادیث سنی اور آپ سے ابو زخریہ یحیٰ بن عطاف المسلی وغیرہ نے سما کیا ناظرین آپ کو فقر کا روحانی ورسہ دے دیا گیا اور آپ کا روحانی نسب اس طرح جاں ملتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نیچے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم ان سے نیچے امام حسین علیہ السلام پھر سیدنا امام زین العبدین علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام حضرت معروف ترخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ ابو الفضل عبدالواحد دمیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ محمد یوسف ابو الفرہ ترتوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مخزوم شیخ ابو الحسن ہنکاری شیخ عبدالقادر جلانی کے مرشد ابو سید مبارک مخزومی نے ابو الہسن ہنکاری کی خدمت میں آٹھ سال گزارے اور سلسلہ قادیہ کی رہنمائی ان کے بعد کی آپ یکم محرم الحرام چار سو چوراسی ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا مزار بغداد کے نزدیک ہنکار گاؤں میں واقع ہے